اسلام علیکم کلاس جونئر افیسر سکول سے میں ہوں آپ لوگوں کی اردو ٹیچر ششم کلاس کے لیے بچوں آج ہمارے گود ورڈ میں شکریہ ادا کرنا جب بھی ہمارے کوئی کام آئے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے بچوں آج ہم مضمون کے اگلے تین اہم نقاط کو ڈسکس کریں گے اس میں پہلا نقاط ہے سادہ مینٹی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ شہروں کے نسبت گاؤں کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ سادہ ہوتے ہیں اور مینٹ کر کے کمانے میں عزت سمجھتے ہیں بہت لوگ زیادہ پڑے لکھے نہیں ہوتے ہیں اس لئے پرانے رسم و رواد پر عمل کرتے رہتے ہیں جس کی طرح سے دشمنیاں جو ہے وہ دہات میں زیادہ ہوتی ہیں شہروں کی نسبت اس کے باوجود گاؤں کے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ محنت کاش ہوتے ہیں بچوں اس میں میں نے آپ لوگوں کو ایک شیر دیا ہے تھکتے ہیں وہ اور چین پاتی ہے دنیا کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا یہ شیر ہے آپ لوگ اپنی مرضی کا کوئی بھی شیر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں مارا اگلا نقاط ہے محدود ذرائع عمد و رفت محدود کا مطلب ہے بچوں کم ذرائع کا مطلب ہے طریقے عمد کا مطلب ہے آنا اور رفت کا مطلب ہے جانا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محدود ذرائع عمد رفت کہاں پر ہوتے ہیں یعنی آنے جانے کے طریقے گاؤں میں کم ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ زادہ تانگے یا کھوتی ریڈیاں وغیرہ استعمال کرتے ہیں جبکہ گاؤں شہروں کے لوگ جو ہیں وہ جدید قسم کے ذرائع استعمال کرتے ہیں جس میں ہوائی جہاز بس کار وغیرہ شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فرق یہ بھی ہوتا ہے کہ شہروں میں بڑی اور پکی سڑکیں ہوتی ہیں موٹر وے ہے اس لیے جو ہیں وہ شہروں میں زیادہ سہولیات ذرائع عمد رفت کی موجود ہوتی ہیں جبکہ گاؤں کے لوگ ہیں جن کو سمان وغیرہ ملیوں تک لانا اناج جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر محدود یعنی کم ذرائع عمد رفت پائے جاتے ہیں بچے ہمارے آخری نکات ہیں حاصل کلام ہم دیکھتے ہیں کہ شہری اور دہاتی زندگی دونوں طرح جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے مگر دونوں زندگیوں کی ڈرانوک اور گہمہ گہمی الگ الگ ہوتی ہے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک پورا گلگان ہے گلدستے کی طرح ہے جس میں دہات اور شہر دونوں موجود ہیں اور ان دونوں کی رونک اور خوبصورتی کو ملائیں تو پاکستان بنتا ہے اس لیے اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ہونے پر ہمیں فخر ہے اور پاکستان ہمارا پیارا ملک ہے بچوں ان نکات کے کچھ زخیرہ لفاظ آپ کو دیئے گئے ہیں امید ہے کہ ان زخیرہ لفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا مضمون لکھ سکتے ہیں اس مضمون میں آپ کچھ کوٹیشن استعمال کر سکتے ہیں شیر لگا سکتے ہیں کسی کا کول لگا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ انہیں ہم نکات کو استعمال کرتے ہوئے آپ اچھا مضمون لکھیں گے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہوگی تینکیو